موسیقی 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 لئے آدھس کرنے کے لئے اور ابھیرتی یا جو نبنیک سچک ہیں وہ ایک یاچ کے داکھل کرنے کے چھک ہیں تاکہ یہ آدھس پوری پردیس میں کرایا جا سکے اس کے بعد جو ہم اگلی خور بتا رہے ہیں وہ ہے بہترہی آٹھ سو پچھت کے بارے میں بہترہی آٹھ کی جو بھرتی ہوئی تھی اس میں کچھ پد رکھت رہ گئے تھے اور انیس مارس دوہزار اٹھارے کو ایک آدھس کیا تھا کورٹ نے کہ ان کے پد جو سیس رہ گئے ہیں ان کو سرکار جلسی جل بھر دے لیکن اتنے سمجھ گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی پد نہیں بھرے گئے ہیں تو یاچیوں کے دوارہ ایک امانہ کیس ڈالا گیا ہے پروات کمار جی کے خلاب اور پروات کمار جی کو اس میں نوٹی چاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے آپ کی آدھس کا پالا نہیں کیا ہے تو کورٹ نے پھر سے ایک بار ان کو اور چانس دیتے ہوئی اگلے دو مہینے کے اندر بہترہی آر سے چک بڑھتی کی افسیز پدوں کو بھرنے کے لیے کہا ہے تو یہ معاملہ ابھی نکل کے سامنے آیا ہے کہ اب آرچہ سریتہ کے بعد اگر دو مہینے کے اندر یہ بہترہی آر کے سیز پد نہیں بڑھے آتے ہیں تو ساید پروات کمار جی کو اب مانا نوٹی چاری ہو جائے اس کے بعد جو ہم آگلی خورت آ رہا ہے وہ ہے سیٹ ایٹ 2019 کے بارے میں سیٹ ایٹ 2019 کے آن لائن کریکشن کی ڈیٹ بڑھ گئی ہے پہلے یہ ایک اپریل تک تھی اب یہ سات اپریل تک ہو گئی ہے یعنی کی کہ آپ سنڈے تک آن لائن کریکشن کر سکتے ہیں آن لائن اپریل ریشٹیشن کرتے وقت اگر آپ کے دورہ کوئی گلتی ہو گئی ہے تو آپ اس کو آپ اس سامنے کریکشن کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا یہ کریکشن کے اول آپ ایک بار ہی کر سکتے ہیں جب فائنل سمیٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اس میں کوئی کریکشن نہیں کر سکتے ہیں اور کریکشن کرنے کے بعد ایک بار فائنل پرنٹ نکالنا نہیں بولیے گا کیونکہ وہی آپ کو آگے تک کام کرنا ہے چلیے اگلی کبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے ڈی ایل ایڈ کے بارے میں بارے میں بارے میں پاس چھاتر اب ڈی ایل ایڈ کورس کر سکیں گے بارے میں کے بعد اب چار ورس کا ڈی ایل ایڈ کورس کو انسیٹی نے مانتہ دے دیا اس پر محل لگا دی ہے پہلے بی ایڈ دو ورس کا ہوتا تھا پی ٹی سی تین ورس کی ہوتی تھی اور یہ گریفشن کے بعد ہوا کرتے تھے لیکن انسیٹی کے دورہ ایک کورس نکالا گیا دو سال بی ایڈ کورس کے بعد اب چار ورس کا کرتے ہوئے یہ کیول بارے میں کے بعد لاغو کر دیا گیا یعنی بارے میں پاس کرنے کے بعد بچہ یہ تیہ کر سکتا ہے کہ وہ سچک بننا چاہتا ہے یا نہیں اگر سچک بننا چاہتے ہیں تو وہ اسے ڈی ایل ایڈ کورس میں پریویس لے سکتے ہیں اور چار ورس بعد وہ کسی بھی سچک بھرتی پریشہ میں بیٹھ کر سچک بن سکتے ہیں تو اس چار ورس کے کورس کے بعد بیٹھوں کو کافی رات پہ لئے کیونکہ پہلے تین سال بی ایڈ کنے کے بعد یا بی ایسی کنے کے بعد دو سال بی ایڈ میں لگانی ہوتی تھی یا تین سال بی ایڈی اس کی لئے تو چھ سالیں یا پانچ سال جاتی تھی اب کیول چار سال میں ہی بیکتی جو ہے ادیپک بننے کے لیے پاتر مانا جائے گا اس کے بعد جو ہم آخری خور آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے آچھا سیتا کو لے کے کچھ بدیالوں کے رنگ کے سر یا کچھ اور اس طرح سے پائے گئے جو کسی چناپ پارٹی کے رنگ ہے تو اس کو آدیس دیا ہے کہ ایسے اگر بدیالے ہیں جن پر سفید کلر کے علاوہ کوئی اور کلر کیا گیا ہے جو کی پارٹی سے سمبن دیتے تو اس کا کلر کو ترند ہٹا دیا جائے اور وہاں پر سفید رنگ کی پتائی بدیالوں پر کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایسے چنے جو کسی پارٹی سے سمبنے ہیں ان کو بھی چھپانے یا مٹانے کے آدیس دے دیئے گئے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پرتانہ دیپک پرس پر کاروائی ہو سکتی ہے اور جاتے جاتے ہم آپ کو ایک نیو جہو بتانا چاہیں گے جو ابھی موسم بیباگ کے دورہ لکھنو موسم بیباگ کے دورہ جاری کی گئی ہے کہ پانچ اپریل سے لگے ساتھ اپریل کے بیچ یو پی میں کئی جھلو میں بھاری طوفان آ سکتا ہے جیسے کہ دوتی دن پہلے آیا تھا اس سے کافی جانمال کی ہاری ہوئی تھی کافی لوگ اس میں ختم بھی ہو گئی تھے اور کافی چتی ہوئی تھی تو یہ طوفان کافی بڑا بتایا جا رہا ہے اس لیے اس کے لیے پہلے سے ہی موسم بیباگ نے سوچنا جاری کر دیا ہے ان جلو میں علیگر بھی ہے آگرہ ہے ایٹا ہے بولن سہر ہے اور آگے سے قریب 18-19 جلے ہیں جن کی نام موسم بیباگ نے جاری کی ہیں کہ ان جلو میں ایلٹ جاری کر دیا جائے تو مراد آباد جلے سے بھی یہ ایلٹ جاری کرنے کا عادیس دے دیا گیا ہے سبھی لوگوں کو سچے ترہنا ہے توفان ان دنوں میں آنے کی پوری پوری سمبابنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی خبریں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہی میں اسی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے آپ کو اسی ویڈیو کے دوارہ ہم آپ کو آپ کی بیسک چھوڑی خبریں سچھا میں تو اس ویڈی خبریں ہیں کورس کی اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے بس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں دباتے بیل آئیکن کو اور لاسٹ میں اس ویڈیو کو لائک اینڈ سے کنا نہیں بولے گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اپنا ہی میں ہوں آپ کا ساتھ گوپال سنگھ نمسکرائب